رحمان کے بندے وہ ہیں جب ان کے پروردگار کی آیتوں کا ان کے سامنے تسکرہ کیا جاتا ہے تو پھر وہ اندھے اور بہرے بن کر میں رہ جاتے ہیں اسے ایک اندھا شخص ہوتا ہے اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے بہرہ اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی چیز سننے میں کام میں جاتی نہیں ہے یہ تو حدیدی اندھے اور بہرے ہوتے ہیں اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ کر بھی اندھے کے بن جاتے ہیں آپ گاڑی چلاتے ہیں آپ گاڑی چلاتے ہیں اگر کسی کو آپ ٹھوکر لگاتے ہیں تو سامنے والا پوچھتا کہ اندھے ہو نظر نہیں آتا اس کو معلوم ہے کہ ہماری آنچیں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اگر آنکھوں میں روشنی نہیں ہوتی آنکھوں میں پینائی نہیں ہوتی تو ہم گاڑی کیسے چلاتے ہیں اس کو معلوم ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گاڑی چلا رہے ہیں لیکن آنکھوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم سیڈی طرح سے دیکھیں اور کہاں ٹھوکر لگتی ہے اس سے اپنے آنکھ کو پھیر دیں لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا تو سامنے والاوں نے کہا کہ تم اندھے ہو جاں تو یہ مطلب ہے میرے دینی اور ایمانی بھائیوں گزرگوں اور دوستوں رحمان کے بندوں کی صفات کا تذکرہ چل رہا ہے آج کے خطبے میں رحمان کے بندوں کی گاروی صفت پر مختصر رسنی ڈالی گئی ہے اب وہ گاروی صفت کیا ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں قرآن مجید کے نازل کرنے کے مقصد کو سمجھنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو نازل کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اس کی تلاوت کی جائے اس کے جو الفاظ ہیں اس کو درست کر کے صحیح انداز میں اس کو پڑا جائے اور دوسرا جو اہم مقصد ہے وہ قرآن کے اندر جو پیغام ہمیں دیا گیا ہے واقعات کی روشنی میں احکام کی روشنی میں یا دیگر اسلوب کو اختیار کر کے جو پیغام اور میسیج ہمیں دیا گیا ہے اس پر غور کرنا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا ہے اور یہ مقصد کا حاصل ہوگا جب آدمی قرآن مجید کی آیات پر غور کرے گا اس کو پڑھے گا سیکھے گا غور کرے گا سمجھنے کی کوشش کرے گا اور پھر اپنی عملی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کے لئے اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری صلاحیت کو اس کے پیچھے لگا دے گا ایسے شخص کو قرآن کے حقیقی مقصد سے نسبت حاصل ہو سکتی ہے ایسے شخص کو قرآن کا ذوق اور قرآن کی نورانیت حاصل ہو سکتی ہے اس کا دین قرآن کے نور سے منبر ہو سکتا ہے اس کا نفس قرآن کی روحانیت سے پاکیزہ اور متعاصل ہو سکتا ہے تو اس لئے قرآن مجید کا جو اہم مقصد ہے وہ ہے قرآن کے پیغام کو سمجھنا اب جو اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو قرآن کی جو مخاطب تھے جن لوگوں کو قرآن نے اپنے پیغام کا مخاطب بنایا جن سے خطاب کیا اب ان لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں کچھ لوگ تو وہ تھے جو قرآن کی آیتوں کو اللہ کی نشانیاں سمجھ کر اللہ کا پیغام سمجھ کر اس پر غور کرنے لگے اس کو سیکھنے لگے اس پر عمل کی کوشش کرنے لگے دوسری وہ لوگوں کی وہ قسمیں ہیں جنہوں نے قرآن مجید سے اپنے موں کو پھیر دیا قرآن کی طرف توجہ نہیں تھی بلکہ قرآن کی مخالفت کی قرآن سے موں موڑ لیا یہ جو دو قسمیں ہیں قرآن نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے نیک لوگوں کا جو تذکرہ رحمان کی بندوں کا جو تذکرہ کیا ہے اس کے ذن میں دونوں کی صفات ظاہر ہو گئی ہے فرمایا رحمان کی بندے کو ہیں رحمان کی بندے وہ ہیں جب ان کے پروردگار کی آیتوں کا ان کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے تو پھر وہ اندھے اور بہرے بن کر میں رہ جاتے ہیں اسے ایک اندھا شخص ہوتا ہے اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے بہرہ اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی چیز سننے میں کام میں جاتی نہیں ہے یہ تو حدیدی اندھے اور بہرے ہوتے ہیں اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ کر بھی اندھے کے بن جاتے ہیں آپ گاڑی چلاتے ہیں آپ گاڑی چلاتے ہوئے اگر کسی کو آپ ٹھوکر لگاتے ہیں تو سامنے والا پوچھتا کیا اندھے ہو نظر نہیں آتا اس کو معلوم ہے کہ ہماری آنچھیں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اگر آنکھوں میں روشنی نہیں ہوتی آنکھوں میں پینائی نہیں ہوتی تو ہم گاڑی کیسے چلاتے ہیں اس کو معلوم ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گاڑی چلا رہے ہیں لیکن آنکھوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم سیڈی طرح سے دیکھیں اور کہاں ٹھوکر لگتی ہے اس سے اپنے آنکھ کو پھیر دیں لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا تو سامنے والاوں نے کہا کہ تم اندھے ہو کیا تو یہ مطلب ہے ایسے ہی کسی کو ہم پکارتے ہیں آواز دیتے ہیں وہ ہماری آواز کو سن کر انسنی کرتا ہے جواب نہیں دیتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں بہرے ہو کا کپو کا پوچھتے ہو بہرے ہو سننے میں نہیں آتا ہے اور کو معلوم ہے کہ ہم سنتے ہیں نہیں سنتے تو آواز نہیں دیتے ہم کو تو یہی حالت ہے ان لوگوں کی جو قرآن کی آیتوں کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر یا اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر سبق حاصل نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو قرآن نے اندھا اور پہرہ کا کہا کہ رحمان کے بندے وہ نہیں ہیں جو قرآن کی آیتوں کو سن کر یا اس کا تذکرہ جب ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو وہ اندھے اور پہرے نہیں بنتے ہیں بلکہ اس پر غور کرتے ہیں اس کو سنتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی عملی سنگی میں اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رحمان کی بندوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی اور جو لوگ قرآن کی آیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اس پر غور نہیں کرتے ہیں اللہ نے ان کو جانوروں سے پتر خرار دیا کہا کہ ان کی آنچے ہیں ان کے تھی ہیں سمجھتے نہیں ہیں آنچے ہیں دیکھتے نہیں ہیں کان ہے سنتے نہیں ہیں یعنی یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں ان کی مجال تو جانور کسی ہے بلکہ اس سے بھی بہتر ہے یہ جانور ہے وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں ان کی عقل نہیں ہوتی ہے وہ تو معذور ہے ہم لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہے سمجھ دی ہے پھر بھی ہم غور نہیں کرتے ہیں پھر بھی ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو ہماری حیثیت تو جانور سے بھی بہتر ہو گئی کہا کہ ایک سب سے بہتر جانور اللہ کی نزید وہ ہیں جو سمجھ بکم جو بہنے ہیں بونگے ہیں حق کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں حق کو جان کر اس کو بھولتے نہیں کہا کہ ان کو جانور سے بھی بہتر ہیں جانور سے بھی گئے گھنے ہیں جو قرآن کی چیزوں پر عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ دوسری جگہ کہاں ان کی مثال اللہ نے گدے کی سید مثل الذین عملوا التورا ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحملوا اسفارا تاکہ ان لوگوں کی مثال جن کو تورید یعنی اللہ کی کتاب دی گئی لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تاکہ ان کی مثال گدے کی سید ہے جو کتابوں کے پہنچ کو اپنی پیر پر اٹھاتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں گدہ آپ نے دیکھا ہے گدے کی پیر پر آپ کتابوں کا پورا امبار رکھ دیجئے قرآن مجید پوری تفسیر کے ساتھ رکھ دیجئے دو سال نے چاند سال اس کی پیر پر رکھی ہے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے تو جیسے گدہ ہیں کتابیں اٹھا کر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال دی جن کو اللہ کی کتاب دی جاتی ہے لیکن وہ اس پر غیر نہیں کرتے ہیں وہ اس میں کیا پیغام ہمیں دیا گیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہاں ان کی مثال تو گدے کسی ہے جس سے گدے کو جس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس کے مقابلے میں مومن کی مثال دی تاکہ مومن حقیقت میں وہ ہے جب اللہ کا تشکرہ ہوتا ہے ان کے دل خوف کے مارے دھل جاتے ہیں اللہ کی حیبت کو اللہ کی جلال کو اللہ کی خدرت کو اللہ کی علم کو اللہ کی شہنشاہیت کو اس کو جب وہ یاد کرتے ہیں ان کے دل کے اندر کا پاہت تاری ہو جاتی ہے دل تہل جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے خلاوت کی جاتی ہے تو اس کو سن کر اس پر غور کرتے ہیں تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے زہادت ہوں کی ایمان ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ ایمان والوں کی صفت ہے جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے پیغام کو سن کر ان کا ایمان پڑھتا ہے اللہ پر یقین مضبوط ہوتا ہے جیسے اندر شکور اتمنان پیدا ہو جاتا ہے ایک تسمی کی لذت پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ اس کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے پوری سندگی قربان کر دیتے ہیں یہ ہے رحمان کے نیک بندے جو قرآن کی آیات کو سن کر اندر پہنے نہیں بنتے ہیں بلکہ سوچ سمجھ کر اس کو سنتے ہیں عمل کرتے ہیں تو یہ قرآن کا ہمیں پیغام ہے اب جو اللہ کی آیات ہیں اللہ کی آیات ایک تو قرآن مجید کی آیات ہیں آیت کے معنی آتا ہے نشانی کے جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں نشانی تو قرآن جو ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے دیکھیں اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا آج تک یہ قرآن قرآن اپنی سی حالت میں موجود ہے ایک نکتے کا بھی اس کے اندر کسی نے فرق نہیں نکالا ہے کہیں سے کسی نے اس کے اندر کنی بشی نہیں کی ہے جو کا تو آج تک محفوظ ہے اور آج بھی قرآن کو ہم کہتے ہیں اس پر غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن ہم سے خطاب کر رہا ہے قرآن آج کے دور سے خطاب کر رہا ہے اس وقت کے مسائل بھی قرآن میں حل کیے آج کے مسائل بھی قرآن حل کر رہا ہے آئندہ جو مسائل ہیں یہ وہ بھی قرآن حل کر رہا ہے یہ قرآن کا سب سے بڑا موجودہ ہے تو ایک تو آیت یہ قرآن ہے جس کو وہ سنتے ہیں پہتے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں اور دوسری جو آیت ہے وہ اللہ کے نشانیاں کہیں سلزلہ آ گیا کہیں سیلاب آ گیا کوئی آفت آ گئی کوئی مصیبت آ گئی یہ بھی اللہ کے نشانیاں اللہ کی جو نیک بنتے ہوتے ہیں ان چیزوں سے سبق لیتے ہیں دوسروں کے واقعات سے سبق لینا یہ بھی ایمان کا تقادہ ہے فاعتبیرو یاہو لیلہ وسار اے بصیرت والو دوسروں سے سبق لیلو دوسروں سے عبرت لیلو ہم دھائیت ان ٹیلی ویسن میں دیکھتے ہیں اپنے موبائل میں دیکھتے ہیں فلاں جو سیلاب آ گیا یہاں پر سلزلہ آ گیا وہاں پر آفت آ گئی وہاں پر مصیبت آ گئی ہم خالی اپنے نالج کو بڑھانے کے لئے مطالعہ کو بڑھانے کے لئے دیکھتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اس کی جوالی کرتے ہیں تفسرہ کرتے ہیں ایسا ہوا ایسا ہوا یہ نہیں سوچتے کہ ان کے ساتھ جو حالات ہی رہے ہیں اگر ہم نے بھی اپنی زندگی کے اصلاح کے کوشش نہیں کی اسی طرح کے حالات ہمارے ساتھ کی پیش آ سکتے ہیں آج ان پر آئے ہیں کل اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے اگر ہم نے اپنے زندگی کے اندر تبدیل ہی نہیں کی تو اسی طرح کے حالات ہمارے اندر بھی آ سکتے ہیں تو عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے عبرت لیتا ہے جو سبق لیتا ہے جو یہ تصبر کرتا ہے کہ قرآن ہمیں زندگی میں چلنے کی راہ دکھانے کے لئے آیا ہے یہ جو واضعات آتے ہیں ہمیں سبق سکھلانے کے لئے آتے ہیں اگر ہم نے اس مختصص کی زندگی میں ان حالات سے سبق نہیں لیا قرآن کی تعلیمات سے سبق نہیں لیا تو پھر جب موت آئے گی اس وقت رونے سے اس وقت چیخنے پکارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مرنے کے بعد کی زندگی کے جو حالات ہیں آج کے حالات میں اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی وہاں میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہی پیغام ہے ان آیات کے ذریعے سے اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں ان کی رب کی آیتوں کا جب ان کے سامنے تذکرہ دیا جاتا ہے تو اندھے بہرے بند کر گزرتے نہیں ہیں وہ سوچتے ہیں وہ غور کرتے ہیں وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں یعنی بیغام ہے ہمارے یہ بھی کہ ہم بھی قرآن کی آیات سے بھی اور جو اللہ کے نشانیاں دوسری آفتوں اور مصبتوں کے ذریعے سے دنیا پر آتی ہیں ان کو دیکھیں سمجھیں ان سے سبغ لے لیں اور اپنی زندگی کو صحیح اور درست بنانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ مجیب اس کی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين مجیب اس کی توفیق دے بإمändig موسیقی